بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین چور ڈاکو اور تھگ میں ایک بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے چور آپ کو رات کی تاریکی میں نقب لگا کر چوری کرتا ہے اور آپ اسے پیچان نہیں سکتے ڈاکو دن دہارے آپ کو زور سے زبردستی سے دھمکا کر آپ کے سم نے آ کر آپ کو لوٹ لیتا ہے لیکن تھگ آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ آپ کے قریب ہی رہتا ہے بھیس بدل کر اور آپ کو لوٹ جانے کا تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور آپ کو بعض اوقات تو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ کتنا مالو اسباب لوٹ چکا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہی رہ رہا ہوتا ہے برے صغیر میں چودویں صدی میں یہ تھگی کا آغاز ہوا تھا یہ لوگ خوشبو والا ایک رمال کے پاس ہوا کرتا تھا جسے یہ سنگھا کر لوگوں کو بے ہوش کر دیتے تھے کبھی کبھار یہ آب زمزم کبھی یہ لڑو کھلا دیتے کبھی مٹھائی کے بہانے کبھی یہ پیر فقیر بن کر کبھی حکیم بن کر کبھی لوگوں کے درمیان رہ کر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سادہ لوگ جو دھیاتی تھے یا اس لوگ تھے اس علاقے کے انہیں لوٹتے تھے یہ بولنے میں چرب زبانی میں بڑے ماسٹر تھے ان کی باتیں سن کر اچھا خاصا انسان جو تھا متاثر ہو جاتا اور اپنا سب کچھ وہاں پر لٹا بیٹھتا تھا یہ گنگا کے کنارے پر بنارس میں انڈیا میں ایک بڑا مشہور علاقہ ہے اس پر بہت سی فلمیں بھی بنی ہیں کہ جہاں پر یہ ایک پورا ٹولہ ہوا کرتا تھا جنہیں بنارسی ٹھک کہا جاتا تھا یہ لوگ وہاں پر جو لوگ اشنان کے لیے اپنے گناہ دھلوانے کے لیے اپنے آپ کو پوتر کرنے کے لیے گنگا کے کنارے آیا کرتے تھے ان جو مندروں کے قریب تمام پجاری حضرات کے ساتھ ساتھ جہاں جو لوگ عام لوگ ہندو وہاں پر اپنی پوجہ پارٹ کے لیے جاتے تھے ان لوگوں کو یہ بھیس بدل کر ان کے درمیان رہ کر ان کو کچھ کھلا کر ان کو کچھ باتوں میں لگا کر ان کا مال و اسباب غائب کر دیتے تھے اور ان لوگوں کو بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں سلتا تھا ان کے ساتھ ہوا گیا ہے اور وہ کسی کو یہ کہانی بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنی بیوکوفی خود ہی کہانی کیسے سنائیں لوگوں کو پھر یہ وقت بدلہ یہ لوگ جب تقسیم ہوئی پاکستان میں چار پانچ بڑے خاندان ان تھگوں کے پاکستان میں شفٹ ہو گئے یہاں پر انہوں نے کاروبار دیکھنے کی کوشش کی مختلف زمین جائدادوں کے کچھریوں کے تھانوں کے مختلف طریقے سینوں نے وہاں پر لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی لیکن بات نہ بنی پھر انہیں پاکستان میں سب سے بہترین کاروبار نظر آیا اور وہ تھا سیاست انہیں پتہ چل گیا کہ کس طرح ہی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنی تقریروں سے اپنے ناروں سے اپنی معصوم بھولی بھالی شکلوں سے لوگوں کو کس طرح معصوم بنا سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ خود بھی اقتدار میں آئیں بلکہ ان کے بچے بلکہ ان کے بچے بھی اقتدار میں رہیں اور اس تھگی کا لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کیونکہ یہ لوگ بھیس بدل کر آپ کے ساتھ دوبارہ اپوزیشن میں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ آپ لٹ بھی چکے ہیں یا نہیں مثال کے طور پر ان کی ابھی ایک لیٹسٹ واردات جو ہے جو موجودہ ہمارے وزیراعظم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح خاخضات تیار ہوئے کس طرح پورا پینل بکا کس طرح ان کے سامنے ایک بندہ جہاز پر بیٹھ کر نکل گیا انہیں پتہ تب چلا کہ جب اس کی تصاویر آئیں اب یہ موڈرن ڈے کی تھگی کا پذر اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تھگی اس بیسویں صدی میں سائنس کے دور میں ویٹس ایپ کے دور میں سب کے سامنے یہ تھگی ہوئی اور اس میں دیکھیں کہ پارٹیاں کیسے جو لوگ یا آپ اپنی بیوکوفی سے ان کی سادہ لوگ معصوم شکلوں سے متاثر ہو گئے یا کچھ لوگ ان کے ساتھ ان کے گروہ کے لوگ تھے اور کچھ لوگ انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے اور کچھ کو پتہ ہی نہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وزیراعظم سمیت ان کی ٹیم کے لوگ اس تھگی کو مان لیں تو یہ بہت بڑی بیوکوفی لگتی ہے اور کئی دفعہ انہوں نے مانا بھی ہے سنو سنو جب میں نے نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی اب میں نے جب ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے رپورٹ نے کوئی بماریاں پندرہ تو بماریاں بتا دی ہیں ہارٹ بھی برا ہے کڈنی بھی بری ہے ڈائیبٹیز بھی ہیں پتہ نہیں اور بھی کیا ہے اور پھر پلیٹلٹس یہ بھی ہم نے نئی چیز سکھی تھی پلیٹلٹس بھی برے ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا اور اگر اگر یہ باہر نہ گیا کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور اگر نہ مانے تو پھر اس کا نقصان زیادہ ہے دونوں صورتوں میں اس کا نقصان ہے انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑا ہے مثال کے طور پر جو اوور سیز پاکستانی دنیا بھر میں رہتے ہیں اس ٹھگی کا ان کو سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر اتنے بڑے لیول پر یہ ٹھگی ہوئی تو کاغذات تیار ہوئے وہ کاغذات پریزنٹ ہوئے وہ عدالتوں میں گئے وہ کاغذات وزیراعظم کے پاس گئے وہ نیب کے پاس گئے تمام متعلقہ اداروں کے پاس وہ میڈیکل رپورٹس وہ کاغذات سارے آتے رہے ٹی وی میڈیا بڑے بڑے جنرلسٹ نے وہ دیکھے اب وہ تمام یا تو کریڈبل لوگ جنہوں نے کاغذات دیکھے وہ غلط ہیں یا وہ کاغذات غلط ہیں اچھا اگر وہ کاغذات غلط ہے پھر وہ کاغذات بنے کیسے اب ان کاغذات کی وجہ سے آپ کے ڈرائیونگ لائسنس دنیا بھر میں چیلنج ہو سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اوورسیز پاکستانی اپنا ڈرائیونگ لائسنس کنویٹ کرنے جائے تو اس کے شک ہوتا ہے پہلا اس کا لائسنس غلط ہے پھر اس کے اکثر و بیشتر اس کے ڈگریوں پر شک ہوتا ہے اس کے پاس جو لائسنسز موجود ہوں کسی قسم کی جو اس نے کام کیے ہوں اس کی تعلیم اس کا تجربہ اس کی سکل جنون لوگوں کے ان کا غزات پر شک ہوتا ہے کہ یہ شاید کیونکہ جب آپ اتنے ہائی لیول پر تھگی ہوتی دیکھ لیں انٹرنیشنل اور سے آپ خود مانیں بھی کہ ہمارے ساتھ تھگی ہو گئی ہے اور پھر اس تھگی کو آپ ثابت بھی کر دیں تو کیا یہ جو دنیا بھر میں اس وقت پاکستانی ہیں ان سب کے کاغذات پر کیا شک ہونے کی وجہ نہیں بن سکتی یہ بڑی ایک کومن سینس ہے کہ اتنے ہائی لیول پر رہو گیا تو چھوٹے لیول پر تو لازمی سی بات ہے کہیں نہیں کہیں تھگی ہو سکتی ہے اب یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے اسی وجہ سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کہ ہمیں ان سادہ لوگوں کو جو ان کی تھگی سے پھر جاتے ہیں ان کے ناروں پر پھر جاتے ہیں ان لوگوں نے تھگی سے ان لوگوں کو یہاں تک سمجھا دیا کہ آپ کے لیے کرپشن جائز ہے آپ کے لیے کرزہ لینا جائز ہے آپ کے لیے جہالت جائز ہے آپ کے لیے سکول نا بھی ہوں لیکن ہمارے بچے جو ہیں انٹرنیشل جنورسٹیوں میں پڑھیں یہ جائز ہے یہی تو وہ تھگی ہے کہ دیکھیں سادہ لوگ بندے کو لٹ جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا لٹ چکا ہے آپ ان کو کرزوں کی فگر دکھائیں آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو تمہارا کتنا مال لٹ گیا ہے اور وہ لوگ آگے سے ہسنا شروع کر دیں وہ مزاک کرنا شروع کر دیں یہی تو تھگ کا فنکاری بدل کر رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ان لوگوں سے بچ کر رہے ہیں ابھی بھی وقت جو ہے وہ گزرا نہیں آپ آنکھی کھولے انہیں تھگوں کو پہچانے یہ مختلف روپ میں مختلف اسیمبلیوں میں مختلف حکومتوں میں شامل ہے حکومت میں بھی اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں